ناظرین کرولوس عثمان میں کانگر یا گوکٹک کی تظویر کشی کرتے ہوئے بوراک سیلک نامی ایک ادھاکار سیریز میں شامل ہوئے کرولوس عثمان سیزن میں کانگر یا گوکٹک کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے تاریخ کے اس اہم گردار کے بارے میں جاننے کے لیے کافی سرچز کی ہیں تو ہم نے کانگر یا گوکٹک کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں جیسے کہ کانگر کون تھا کائی قبیلے سے اس کا کیا تعلق تھا اور کانگر کی موت کب ہوئی تو ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ ہماری چینل ٹویٹ میکس کو سبسکراب کرنا نہ بھولیے گا ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے دوران منگول اروج پر تھے اس وقت ان کا واحد مقصد منگول سلطنت کی توسیع تھی تو انہوں نے ہر زمین اور ہر شہر پر حملہ کیا جب منگول اناتولیہ پہنچے تو انہوں نے وہاں مقیم ترک قبائل پر بھی حملہ کر دیا تاکہ ان کی اطاعت یا ان پر عمل درامت کرنے پر مجبور ہو جائیں جیسا کہ ہم نے دریلیس ارتگرل میں بھی دیکھا کہ منگولوں نے کائی قبیلے پر کئی بار حملہ کیا لیکن ارتگرل اپنے دوستوں کی بدد سے ان کے حملوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو گئے لیکن ترکی کے بہت سے دوسرے قبائل بھی تھے تو کونگیر گوکٹک کا کمبہ بھی انہی ترک قبائل میں سے تھا ان کے قبیلے کا نام ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کونگیر یا گوکٹک اور کونور ایلیب کا باپ بھی ایک آرمی مین تھا جو اس وقت منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا ایک بار منگولوں نے ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا اور کچھ منگولیا فوجی کونگیر گوکٹک اور کونور ایلیب کے خیمے کے قریب پہنچے جو اپنی والدہ کے حمرہ رو پوشت تھے وہ زبردستی خیمے میں داخل ہوئے اور بچوں کو چھیننے کی کوشش کی اس وقت کونگیر گوکٹک اور کونور ایلیب دونوں بچے تھے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کے دوران ان کی والدہ منگول فوجیوں کے ہاتھوں مار دی گئی اور اس دوران بڑا بھائی کونور ایلیب وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن چھوٹا کونگر گوکٹک پکڑا گیا منگولیا کے سپاہی اسے لے کر گلام بازار میں فروق کر گئے منگولیا کے ایک کمانڈر بالا غائی نے بچپن میں ہی اسے خرید لیا تھا ان کے بڑے بھائی کونور ایلیب کائی قبیلی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور بعد میں عثمان غازی کا ایک اہم اور قریبی دوست بن گیا دوسری طرف کانگر گوکٹک کی پرورش بالا غائی نے کی جس نے اسے اپنے مذہب اور بچپن کی یادوں کو ختم کر دیا یعنی کہ برین واش کر دیا گوکٹک اپنے ماضی کو پوری طرح بھول گیا لیکن کونور ایلیب کو اس دن کے تمام طرف واقعات یاد دے کانگر بھی ایک بہادر جنگ جب بن گیا اور بالا غائی اس کا استعمال کر کے بہت سے علاقوں کو فتح کر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بالا غائی نے منگول سلطنت کے تحت کئی قوائشات پیدا کر دیں ان علاقوں پر حملہ کرتے ہوئے بالا غائی کائی قبیلے کے پاس پہنچ گئے یہ وہ وقت تھا جب کونور ایلیب نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور وہ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس کے خلاف لڑ رہا ہے لیکن اس کی گردن پر نشان دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ میرا ہی بھائی ہے تب سے کونور ایلیب نے کانگر گوکٹک کو اپنے پاس لانے کے لیے ایک دامات کرنا شروع کر دیئے اور وہ وقت آ گیا جب وہ کانگر گوکٹک کو اسلام میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تب کانگر گوکٹک نے بھی اپنے آپ کو ایک اہم جاسوس ثابت کیا اس نے عثمان غازی کو منگولوں کو شکست دینے میں مدد کی اس کی ابتدائی زندگی اور تدفین کی جگہ کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں اس نے ساری زندگی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے گزار دی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے اپنے بھائی کونور ایلیب کے قریب دفن کیا جائے گا جس کی قبر کے بارے میں تخمینہ کیا جاتا ہے کہ وہ ترکی کے صوبہ درز کے گاؤں کونور ایلیب میں واقع ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز ہمیشہ اللہ ترہیں گے موسیقی